بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولِ نبیشن کریم سامین اگرامی ہفتہ بار سوال و جواب کے سیشن میں میں آپ کو فشام دید کہتا ہوں بلے تاخیر آج کے سوالات کے طرح بڑھتے ہیں آج کا ہمارا سب سے پہلا سوال ہے ایک دوست لاہور سے پوچھتے ہیں کہ جی میں ایک ٹیم بیزائنگر ہوں جس میں انسانوں اور ہر طرح کے جاندار کی اینیمیشن کرنا ہوتی ہے کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں بھائی آپ کا سوال اچھا ہے یاد رکھیں کہ جانداروں کی مجسمہ سازی اینیمیشن تصویر سازی یہ جائز نہیں ہے ہاں بغیر سر کے ہو تو اس کی کنجائش موجود ہے یاد رکھیں کہ مجسمہ سازی الگ چیز ہیں تصویر سازی الگ چیز ہیں یہ جو امیڈیٹ کیامرے کے ساتھ جو تصویر بنتی ہے اس کی فقاہ اکرام نے جو ضرورت کے تحت اس کی اجازت دی ہے شریع ضرورت ہے اس کے لئے اجازت دے دی ہے لیکن جو مجسمہ سازی ہے یا دیگر جو اینیمیشن ہے یہ اس کی اجازت نہیں ہے البتہ غیر جاندار یا قدرتی جو مناظر ہیں ان کی منظر کشی کرنا درست ہے جو زمین کے نقشے ہیں عبارتوں کے ڈھانچے ہیں یا جو جاندار ہیں یا جو انسان ہیں بغیر دھڑکے یعنی چہرہ مکمل نہ ہو اس کے بغیر جو ہے اس کی تصویر اس کا نقشہ بغیر برانا اس کی اجازت ہے وہ بھی کسی ضرورت کے تحت تعلیمی ضرورت یا تحقیقی ضرورت کے تحت اس کی اجازت آتا ہے اگلا سوال ہے ایک دوستیں وہ پوچھتے ہیں کہ جی میں زہر کی نواز میں میں شامل ہوا جماعت کھڑی تھی اور جو زہر کے پہلے والی سنتیں ہیں وہ میں ادا نہیں کر سکتا تو اب میں وہ سنتیں پڑھنا چاہتا ہوں تو پہلے میں زہر کے بعد والی دو سنتیں پڑھوں یا وہ چار سنتیں جو میری رہ گئی ہیں وہ پہلے پڑھیں اس کی ترتیب کیا ہے بھئی سادہ ترتیب ہے پہلے دو سنتیں پڑھیں گے جو زہر کے بعد والی دو سنتیں ہیں اب ترتیب سے نہ ہٹیں وہ چار تو رہی گئی ہیں بعد والی دو کو پھر آپ اس کو بھی ڈسٹرپ کر دیں تو افضل یہ ہے کہ وہ والی دو جو اپنی جگہ پر ہیں اس کو پہلے پڑھیں اور جو آپ کی پہلے والی چار رہ گئی ہیں ان کو بعد پڑھیں اس کی ترتیب یوں اگلا سوال ایک دوست سعیوان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت ایک مسئلہ میں رہنمائی مطلوب ہے ایک دوست دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ تم مجھے ایک لاکھ روپے کا کپڑا خرید کر ایک ماہ کے اتھار پر دے دو ایک لاکھ پانچ ہزار میں بیچ دو میں تمہیں ایک ماہ بعد پانچ ہزار روپے بطور منافع واپس دے دوں اور ایک لاکھ روپے سے مزید کپڑا خرید دوں گا اس طرح تقریباً چھ ماہ کا سیزن ہوگا ہر ماہ کے آخر میں تمہیں پانچ ہزار روپے منافع کی صورت میں مل جائیں گے اور آخری مہینہ یعنی چھٹے مہینے میں اصل رقم ایک لاکھ روپے بما منافع پانچ ہزار روپے واپس مل جائے گی کیا یہ طریقہ کا ٹھیک ہے پہلے تو یہ سوال ہی بہت کمپلیکیٹڈ ہے بے چید ہے لیکن جو سمجھ میں آئی ہے اس کے مطابق میں آپ سے ارز کر دیتا ہوں تو پھر اگلے مہینے وہ خریدے گا کہاں سے دوسری صورت یہ ہے کہ ہر مہینے آپ کو ایک لاکھ روپے وہ دے رہے ہیں قرص اور پانچ ہزار روپے ساتھ میں منافع اس شرط پر وہ آپ کو ایک لاکھ روپے دے رہے ہیں اور پھر جب چھ مہینے پورے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھ لاکھ روپے آپ کے طرف ایک ہے اس کا اور پانچ ہی کے تیس تیس ہزار روپے احلق سے گویا کہ ایسا ہی ہو گیا کہ چھ لاکھ روپے آپ کے اوپر قرص اس نے دیا ہے اور اس کے اوپر تیس ہزار منافع لے رہے ہیں اب اس صاحب کی اصل رقم بھی ویسی کے ویسی ہے اور تیس ہزار اس کو منافع بھی مل رہے ہیں تو بھائی اس میں اور اس طریقہ گار میں فرق کیا ہے کہ جس میں پیسے دے کے قرص دے کے اس پر منافع رکھ کے لے لیتے ہیں تو یہ تو سود ہے سیدھا سیدھا سود اس میں نظر آ رہے جائز طریقہ یہ ہو سکتا ہے جس کو مزاربت کا طریقہ گیتے ہیں کہ ایک آدمی کا پیسہ ہے ایک کی محنت ہے اس میں وہ منافع کے اوپر ایک شرعہ دیکھ کر لیتے ہیں تو نفع نقصان میں دونوں برابر کہ وہ شریک ہوتے ہیں ایک کی محنت ہے اور ایک کا پیسہ اس میں لگا ہوئے نفع کی پرسنڈیج دے ہے کہ وہی اتنے فیصل منافع آپ کا اتنے فیصل میرے تو یہ مزاربت کی سروج ہے وہ جائز ہے اگر ہم آپ کا سوال نہیں سمجھ پائیں تو پلیز آپ سوال دوبارہ لکھ کے بھیج دیجئے یہ نمبر ہمارا نوٹ کلنے سکرین کے اوپر ہے جو ہمارے نیو ویورز ہیں وہ اس کے اوپر ہم اس سوالت لکھ کے جمع کروا سکتے ہیں اگلا سوال ہے جی ایک دوست پوچھتے ہیں کیا کھانا کھاتے ہوئے ہڈیوں پر ایک کوش چھوڑنا سنت ہے یا کیا ہم ہڈی نہ کھائیں اور نہ چبائیں بھئی حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہڈی جہاں وہ جنات کی خوراک ہے اس لیے اس سے استنجا کرنا جہاں وہ منع کیا گیا ہے ظاہر قریم زمانے میں لوگ جہاں وہ استنجا کرتے تھے ڈھیلے وغیرہ استعمال کرتے تھے اب ہڈی اگر ہاتھ آگئی یا تو کیا اس کے ساتھ استنجا کر سکتے ہیں کہ نہیں تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی حڈی لید گوبر یہ ان کے ساتھ جہاں وہ استنجا نہ کریں اور ہڈیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنات کی خوراک ہے جو اس کے اوپر گوشت ہے وہ تو انسانوں کی خوراک ہے وہ تو کھائیں ہڈی ان کے لیے چھوڑ دیں مستحب ہے سنت البتہ اس کو نہیں کہیں گے کیونکہ جو سنت کہہ دیں گے تو پھر تاریخ سنت بھی جنات کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے ان کی خوراک ہر جاندر کی کئی نگیزی صورت میں لکھی ہے اصل میں یہ حدیث پاک ایک مخصوص پس منظر میں یہ حدیث پاک حضور پاک علیہ السلام نے فرمائی تھی اور وہ یہ تھی کہ کن کن جگہوں پر کن کن چیزوں سے استجا کرنا جائز ہے اس لیے اس حدیث پاک کو کتاب تارد ہی کے باب میں سب محدثین اس کو لے کر کے آئیں اگلا سوال ہے جی کئی سارے بچوں کے حقیقے کے لیے ایک بڑا جنور قربان کر سکتے یا ہر بچے کے لیے لحاظ سے چھوٹے جنور ہی حقیقے کے لیے لائے جائیں گے مثلا بیٹے کے لیے دو اور بیٹی کے لیے یا لڑکی کے لیے ایک وہی بڑا جنور قربان کر سکتے جائز ہے حقیقے کی باب میں اہل سننہ والجماعت کے نصیق مثلا اگر تین بیٹے ہیں تین بیٹی ہیں اب حقیقہ کرنا چاہتے تو ایک بڑا جنور کر لیجی تو اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر کل سات حصے ہوں گے سات حصے سے زیادہ نہیں اس میں کر سکتے اس طرح سے اس میں جو ہے وہ سات حصے پوری ہو جائیں گے تو لہٰذا یہ جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اگلا سوال ایک دوست پوچھتے ہیں کہ جی وراثتی مکان کی تقسیم میں بڑا بھائی مسئلہ ڈال رہے مسئلہ یہ ہے کہ والی صاحب کے زندگی میں وہ کہتا ہے جی اوپر والا پورشن بنانے میں میں نے ستائیس لاکھ خرچ کیے اب مجھے یہ حصہ بھی چاہیے جو کہ مکان کے اندر وراثتی طور پر بنتے ہیں اور پہلے وہ والی رقم بھی واپس آئیے جو بطور ایک طرح کے قرض میں نے دی تھی حالانکہ مٹیریل کے پیسے دس سال پہلے کے حساب سے اتنے نئی بنتے جتنے کے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھئی اس میں پہلی بات ہے کہ قانونی طور پر اگر آپ کا بھائی یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اس نے ستائیس لاکھ روپے لگائے تھے اور وہ بطور ایک خرچ کے لگائے تھے یا آپ کے جو والے صاحب ہیں مرہوم انہوں نے بطور ایک خرچ کے لیے دیں تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی گواہ ہو یا وہ کئی تحریرن ہو تو تب تو وہ مرہوم کے اوپر ایک قرض آؤ گا تو ظاہر ہے کہ جس طرح دوسرے قرضے کا حکم اس طرح سے یہ ہے کہ پہلا وہ قرض واپس کریں ہاں البتہ یہ ہے کہ بھائی کو کہا جا سکتے ہیں کہ بھائی اس کو معافی کے ترغیب دی جا سکتی ہے کہ والد ہے لیکن اگر وہ زد پر اڑا ہوئے تو ظاہر ہے کہ جو قرض ہے وہ تو واپس کرنے ہی کرنا ہوتے البتہ یہ ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نہ صرف آپ کے کیس میں بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ براست کے مسئلے میں صرف اپنی مرضی کا جوہنا وہ سوال لکھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں میں آپ سے ترخواست کروں گا کہ بلیز آپ اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ سوال لکھ کے جو قریبی دار و لفتہ ہے اس میں جمع کروائیں یا آپ ہمیں بھی بھیج سکتے ہیں حصے دار کتنے ہیں مکان کی مالیت کتنی ہیں اور اسی طرح سے بھائی کے بعد اس کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے یا کسی بڑے کو بٹھا لیں یا قریبی کسی عالم کسی مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں کسی دار لفتہ میں چلے جائیں تو پھر جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے اور اس میں مجھے ایک اور بات بھی نظر آتی وہ یہ ہے کہ قریبی رشتداری جو ہے نا وہ بہت مقدم ہوتی ہیں جو خون کی رشتداری ہوتی ہے بہنوں بھائیوں کے اس طرح سے وراثت کے مالت میں جھگڑے جو ہیں وہ ان کو ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے سے جدا کر رہے تھے تو لہٰذا اس سے بچیں احتیاط کے ساتھ اور محبت اور صبر کا دام منہ چھوڑیں اور کسی دار لفتہ میں چلے جائیں اور کسی مفتی صاحب کو انوالف کر کے اب اس مسئلے کا تفصیلی حل معلوم کریں اگلا سوالے جی میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اور وہاں پہ مخلوط ماحول ہوتے ہیں تو اس میں میں پردہ کیسے کروں جی میری بہن بیٹی یہی تو بتانا ہے آپ نے کہ پردہ ترقی کے راستے میں جدید تعلیم کے حصول میں رکاوٹ نہیں ہے دراصل یہ ایک تہذیبی جنگ ہے اس میں ہر مسلمان مرد و عورت نے یہ لڑنا ہے ہر ایک اپنا ہتیار ہے اب جو بہنیں بیٹھی ہیں وہ میدان جنگ میں کلاشن کو اف لے کے تنہوں یہ آ سکتی تہذیب کے جنگ جنگ جدید جنگ کسی اور انداز کے کلچرل جنگ یہ سیبلیزیشن کے جنگ اس میں آپ نے جو آپ کا ہتیار ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک عورت اس طرح سے پردہ کرتی مسلمان عورت تو وہ یہ بتاتی ہے کہ میری تعلیم اور جدید تعلیم اور ترقی کے راستے میں یہ رکاوٹ نہیں ہے تو اس لیے آپ جو ہیں وہ کریں پردہ ہاں اگر کوئی سبردسی کھینچتے ہیں تو پھر اس کے لیے ملک پاکستان یہ اسلامی ممالک میں علاقہ سے قوانین موجود ہیں کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے اور آزادی کا معاملہ ہے جب پردہ نہ کرنے والوں کو آزادی ہے تو پردہ کرنے والوں کی آزادی وہ بھی تو کوئی نہیں چھین سکتا تو آپ نے یہی تو مثال قائم کرنی تو جو تہذیب آ رہی ہے اس کا جو وار ہے اس کے اندر جو نوجوان مسلمان لڑکا ہے اس کے لیے داڑی اور جو لڑکی ہے اس کے لیے پردہ یہی دو ساب سے بڑے ہتھیار ہیں ان کے ذریعے سے وہ بتائیں گے کہ بھئی یہ ترقی اور تعلیم کے راستے میں یہ رکاوٹ نہیں ہے یہی تو امتحان ہے اللہ بلجت آپ کی اس حقامت دیں آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں اگلہ سوال ہے ہماری بہن پوچھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی میں میں رہتی ہوں تو اس میں پردہ کی کیا صورت ہے میرے سسران والے اس معاملے میں مجھے سپورٹ نہیں کرتے دیور اور جیلٹ کے سامنے جانا پڑتے ہیں تو بہن پردہ تو پردہ ہے آپ بڑی چادر لے لیں ضرورت کی بات کریں اور البتہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ گھر کے اندر جوائنٹ فیملی میں اس طرح رہ کے جو ہے وہ شور نہیں مچانا جانا جذوات میں آ کر کہ مجھے پردہ نہیں کرنے دیا جا رہا حکمت کے ساتھ کام دینا شریع معاملات میں حکمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جذوات کی بجائے محبت کے ساتھ اپنے خامند کو قائل کرنے کی کوشش کریں اور اس لیے شریعت میں کہا گیا کہ بھئی عورت کو الگ کمرہ الگ رہائش دینا یہ سسرال کی خاص طور پر خامند کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ اس کی آزادی ڈسٹرپ نہ ہو میں خامند کو قائل کرنے کی کوشش کریں اور جو دیور چیٹ ہیں ضرورت کی بات اگر کرنی پڑتی ہے کھانا سرک کرنا پڑتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ بڑی چادر لے لیں اور ضرورت کی ان سے بات کریں زیادہ منگل اپنا ہو زیادہ جو ہے وہ گفتگو فری کوئنٹلی جس طرح کہ آج کل کا زمانہ ہے یار جار کر کے بہنوں بھائی بھی آپ اس میں بات کر رہے ہیں دیور چیٹ بھی بات کر رہے ہیں بھابیوں کے ساتھ ایسا نہ کریں بلکہ جو ضرورت کی بات ہے صرف اس حد تک جو ہے وہ محدود رہے ہیں آپ نے پرتے کے ساتھ یہ سارے معاملت کر کے تو آپ نے ایک مثال قائم کرنی ہے کہ ہم جو چیلنجز ہیں ہم ان کا مقابلہ کیسے ہماری بہنیں بیٹی ہیں جو ہے وہ کر سکتی ہیں اور کر رہی ہیں اللہ کی حکموں کو بھی نہ توڑیں اور جو معاشرتی مجبوریاں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ بھی کیسے نبٹنا ہے آپ نے یہ ایسی مثالیں قائم کرنی آگے ایک دوست پوچھتے ہیں کہ کزن کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے ہاں بھائی کزن کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے سب سے بڑی مثال ہے حضور پاک علیہ السلام و جنابی علیہ المحتضاء اس لئے میری درخواست یہ ہوگی کہ آپ تفصیل کے ساتھ اپنا مسئلہ لکھ کر کے بھیجیں ہمیں بھیج دیں نمبر آپ کی سکرین پر ہے دنوڈوڈ تنی ٹو ایٹ فور ٹو ون ایٹ ٹو فور اور یا پھر آپ قریبی تار لفتہ میں کسی اور مفتی صاحب کے پاس ان پرسن چلے جائیں اور ان سے جا کر کہ اپنا تفصیل کے ساتھ مسئلہ جان سکتے لیکن چتنا آپ نے سوال کی ہے کزن کے ساتھ کزن کے بیٹی کے ساتھ شادی وہ جائز ہے یہ تھے جی ہمارے آج کے سوالات اللہ بلدہ سمی نسخیب فرمائے اور جو کمی کتا ہی رہے گی اس کو محب فرمائے کہ ہم از راست درخواست ہے آپ یا آپ کے قریبی لوگ دوست فرنڈز وغیرہ جنہوں نے بھی کوئی سوالات پوچھنے ہیں تو وہ ضرور ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں یہ نمبر ہے درخواستر ایتو ایتوار 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 امالینا انل بلابو لگوی